اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ کہ برحال مشکلات و پریشانیاں اور ان میں انسان تلاش کرتا ہے کوئی ایسی دعا مل جائے کوئی ایسا پیغام مل جائے جو مشکلات دور ہوں اور پریشانیاں ختم ہو جائیں تو آپ کی خدمت میں شیخ بہائی علیہ الرحمن نے ایک ایسے عمل کو تجویز فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے بعد انسان کی مشکلات دور نہ ہوں پریشانیاں ختم نہ ہوں تو مجھ سے روز قیامت جھگڑا کریں مخاصمت کریں شیخ بہائی عظیم شخصیت الفاظ کیا ہیں فرماتے ہیں کہ ستر مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سیونٹی ٹائم پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ بے قدرتک و عزتک لا الہ الا اللہ بے قدرتک و عزتک لا الہ الا اللہ بے حق حقکا و حرمتک لا الہ الا اللہ بے حق حقکا و حرمتک لا الہ الا اللہ فرج بے رحمتک لا الہ الا اللہ فرج بررحمتک تو یہ تین جملات آپ کی خدمت میں شیخ بحائی علیہ الرحمنہ نے بیان فرمائے ان تین جملات کو ستر مرتبہ تلاوت کیا جائے تو انشاءاللہ شیخ بحائی کا ایک اتمنان ایک اعتماد خدا کی ذکر کے اوپر اور اب جتنے صاحبان ایمان جہاں جہاں اپنی مشکلات کی حل کے لیے امام مشتبہ اللہ الصلاة والسلام کی صیرت کے ساتھ اس عمل کو انجام دیں اس کا ترجمہ اپنی خدمت میں لا الہ الا اللہ باتوازے کہ کوئی معبود نہیں سوائے پروردگار عالم کی ذات کے پروردگار تجھ کو تیری قدرت کا واسطہ تجھ کو تیری عزت کا واسطہ لا الہ الا اللہ پروردگار تجھ کو تیرے ہی حق کے حق کا واسطہ اور تیری حرمت کا واسطہ پروردگار لا الہ الا اللہ فرج بررحمت ایک آسان کر دے کشادہ کر دے معاملات کو بہتر کر دے تجھ کو تیری رحمت کا واسطہ فرماتے ہیں اگر کوئی بیمار کی شفایابی کے لیے عمل انجام دے تو سجدے کی حالت میں یہ پڑھے یعنی ایک عام عمل ہے مشکلات و پریشانی و خاتمے کے لیے تو اس کو آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں اور ایک خاص عمل ہے کہ جو آپ حالتیں سجدہ میں جب کریں گے جبکہ کسی بیمار کی شفایابی کے لیے آپ چاہیں گے اللہ سے دلخواست کرنا انشاءاللہ پروردگار امام علیہ السلام کی برکتوں سے تمام معاملات کو حل فرمائے